جوز کی دکان کھل کر بزنس کرنے کے بارے میں جبکہ دوسرے طریقے میں بزنس کرنے والا بھارت میں کہیں بھی اپنا مال پیٹ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت میں کہیں بھی اپنی فرنچائزی بھی کھول کر بزنس کیا جا سکتا ہے دکان کی صحیح لوکیشن تلاشیں آپ کو ایسی جگہ دکان کھولنی ہوگی جہاں پر جوس کے گراہک ادھیک آتے ہوں اور وہاں پر بجلی پانی آدھی کی ویوستائیں ہوں آپ کو ایسی دکان چننی ہوگی جہاں پر پہلے چھوٹے پلانٹ اور مشین سے کام شروع کیا جا سکے اور بھوشی میں یدی بڑا پلانٹ لگانا ہو تو وہ بھی لگایا جا سکے کیونکہ ایک بار آپ کی دکان سیٹ ہو گئی تو لوگوں پر بیچ آپ کا پرڈکٹ ہٹ ہو گیا تو آپ کو روز روز دکان پردلنے کی ضرورت نہیں ایک بار کسٹمر آپ کی دکان میں سیٹ ہو گیا تو پھر دوسری جگہ جانا نہیں پڑے گا بجل پلان بن جانے کے بعد تو آپ کو اپنی دکان کا نام تلاشنا ہے آپ کی دکان کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو سبھی لوگوں کے بیچ لوگ پریے ہو اور آسانی سے لیا جا سکے بہتر ہو کہ آپ اپنی دکان کا نام رکھتے وقت دھرم جاتی سے بچے کیونکہ آپ کو تو اپنا پرڈکٹ سبھی لوگوں کو بیچنا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی خاص دھرم یا جاتی کا پکش لینے والے ہیں یا اس کے پرتی اندھر وشواس رکھنے والے ہیں بنجی کرن اور لائسنس سب سے پہلے تو آپ کو اپنی دکان کے نام کا ریجسٹریشن کروانا ہے اس کے بعد آپ اپنے دکان کے نام سے اپنے پرڈکٹ کا FSAI سے لائسنس لے لیں اس کے بعد اپنی دکان کا goods and service text یعنی GST میں ریجسٹریشن کروائیں اور اپنا ریجسٹریشن نمبر لے لیں اس کے علاوہ یہ دی آپ کسی نگر یا مہا نگر میں اپنی دکان کھولتے ہیں اور آپ کا پرڈکٹ منوشی کے سواستہ سے جڑا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے نگر پالکہ یا نگر نگم کے سواستہ ویبھاگ سے بھی لائسنس لینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ کسی طرح کے لیگل جھنجڑ سے مکت ہو جائیں گے اور نشیت ہو کر اپنا کام کاج کر سکیں گے یادی آپ اپنے پرڈکٹ کو اپنا برانڈ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے برانڈ کو دوسرا کوئی کاپی نہ کر پائے تو آپ کو اس کے لیے ٹریڈ مارک میں ریجسٹر کرانا ہوگا کچھا مال اور مشینیں خریدنے کے لیے پلان بنائیں ویسے جوس کی دکان چلانے کے لیے کسی بڑی مشین کی آوشکتہ نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو جوسر یعنی جوس نکالنے والی مشین، رس کو تھنڈا کرنے والی مشین یعنی ریفریجرےٹر اس کے علاوہ رس کو فلیور دینے والے انیپدارت، چینی، کلر، ٹیسٹ بدلنے والے ٹیسٹی فلیور اس کے علاوہ یعنی آپ کو پاکنگ کی آرڈر ملنے کی سمباب نہ ہو تو آپ کو پھر تھوڑا خرچ کرنا ہوگا اور کچھ اور مشینوں کو خریدنا ہوگا جیسے خالی بوت لیں ٹھککن لگانے والی مشین آ دی اب آپ کو جائیے کہ آپ کوئی مشینری خریدنے سے پہلے آپ مشین بنانے والی کمپنیوں سے ایک کوٹیشن منگوائیں اس سے آپ کی منپسند مشین کی مارکٹ میں ویلیو معلوم ہو جائے گی کئی کمپنیز کے کوٹیشن آنے سے آپ سب سے پہلے مشین کی قوالٹی کو پرکھیں اس کے بعد آپ اس مشین کے دام دیکھیں جو کمپنی مشین کے ساتھ کمپنی سمیں تک سرویس وارنٹی گیرنٹی دیتی ہے تو اسی سے آپ مشین خریدنے کا فیصلہ کریں اسی طرح یدی آپ سوئے مارکٹ میں جا کر فل فروڈ لا سکتے ہیں تو سب سے اتم ہے ورنہ فل کی تھوک منڈی میں کسی چھے تھوک وکریتا سے سمپر کر لیں اور اسے آرڈر دے کر اپنا منچاہ کا چامال اٹریکٹیو کاؤنٹر بنوانا ہوگا ایک بلنگ مشین بھی خریدنی ہوگی ساتھ ہی اپنے کسٹمر کو سویدہ دینے کیلئے ٹیبل اور چیئر کی ویوستہ کرنے ہوگی کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ الگ کرنا ہوگا جو اس کے بزنس سے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ الگ کرنا ہوگا تو ہاروں اور راشتر پرووں اور مہا پرشوں کی جنتی کے افسر پر آپ کو اپنی دکان کی سجاوٹ کرنی ہوگی تاکہ مارکٹ میں آپ کی دکان سب سے الگ دک جائے اور ایسے کام کرنے سے لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ اپنی دکان اور اس کے آس پاس صاف صفائی کی پیشش ویوستہ رکھیں صاف صفائی کو دیکھ کر کسٹمر آپ کی دکان میں آنا پسند کریں گے اس کے علاوہ آپ کی دکان میں گراہکوں کو اپنے مند پسند آرڈر کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے اس کی ویوستہ کرنے ہوگی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دکانوں میں ایک ہی جوسر ہوتا ہے یدی ایک ساتھ کئی طرح کے فلیور والے جوس خریدنے والے کسٹمر آ جاتے ہیں تو دکاندار کو تھوڑی سمسیا ہو جاتی ہے اور وہ سبھی گراہکوں کو باری باری آنے کا انتظار کہنے کے لیے ان کی خوش آمد کرتا ہے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے کسٹمر کے پاس انتظار کرنے کا سمیں ہے یا نہیں یا آپ کے پاس سمیں نہیں ہوا تو ہاتھ آیا کسٹمر چلا جائے گا اس کے علاوہ ایک ہی جوسر میں الگ لگ طرح کے جوس نکالنے سے نئے جوس میں پرانے جوس کا سواد اور مہکاتی ہے اس سے بھی کسٹمر آپ سے خوش نہیں ہوں گے اس کے لیے مارکٹ میں ایک ساتھ کئی طرح کے جوس نکالنے والی مشینز آتی ہیں انہیں رکھنا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بینہ کوئی دیری کیے اپنے کئی گراہکوں کو ان کی منپسند کا جوس جوس آسانی سے دے سکیں گے جوس کے بزنس میں کتنا منافع مل سکتا ہے آپ کو جتنا منافع چاہیے آپ کو اتنا ہی بڑا بزنس شروع کرنا ہوگا یہ آپ کے بجٹ پر نیل پر کرتا ہے ان سب کے باب چود ایک جوس کی دکان سے اوسط منافع کتنا مل سکتا ہے اس بارے میں ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ یہاں آپ سب کچھ ٹھیک تھاک طریقے سے یعنی اپنے بنائیں گے پلان کے مطابق بزنس کرتے ہیں ساری یوشنہیں صحیح دشوہ میں چل رہی ہیں اور فالتو کا کھڑچا نہیں ہے تو آپ کے اس بزنس میں پچاس پرسنٹ کی آسپاس منافع مل سکتا ہے جیسے جیسے سمیں بڑھے گا ویسے ویسے اس منافع میں دس سے پانچ پرسنٹ کی اور پڑوتری ہو سکتی ہے اوکی کریڈٹ بزنس اوکی ہے